السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہم مننا ندعلوکا فی نحوریم ونعوذو بکا من شروریم یہ کسرت سے دعا مانگی جائے اور اس دعا کو پھلائے جائے اس کے علاوہ احفرن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیف اس کی بھی کسرت کی جائے اور آیت کریمہ سبحانک اللہ آیت کریمہ اس کی بھی کسرت کی جائے اور یہ ٹویٹ میں نے ہی جا ہوا ہے اور میں نے ہی در حقیقت یہ ٹویٹ ڈالا ہے تاکہ جو ہماری افواج ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہو اور یہ حوصلہ افضائی پورے ملک کو پورے قوم کو کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ نشانے پر ہیں اور وہی ماشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے چاپ و چوب اندر تیار ہیں اگرچہ لڑائی اور جنگ موجودہ حالات میں کسی کے لیے بھی پائدہ مند نہیں ہے اور امن کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر جنگ مسلط کی گئے تو پھر اس کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے اور ہماری افواج اس کے اوپر حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کی سادشوں کو ناکام بنائے اور ہماری افواج اور ہماری مقومت کو پورا حوصلہ دے کہ وہ اس کڑے وقت میں صحیح فیصلے کریں اور صحیح فیصلوں کی بنیاد پر ملکی کشتی کو کشتی کو جلائیں اور اس موقع پر داخلی اختلافات کو ہرگز حوانہ دینی چاہیے اور سب کو ہاری قوم کو متحب ہو کر کام کرنا چاہیے اس لئے میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا اور الحمدللہ خوب بصیرت کے ساتھ کیا تھا اور واقعاً ہماری افواج تحسین کے مستقیق ہیں کہ انہوں نے ایسے انداز سے جواب دیا ہے جس میں ایک ذمہ دار ملک کا جو یہ ہونا چاہیے وہ بھی اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دفاعی صلاحیت کا بھی پورا مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کر کے اندر آنے والے جہازوں کو کرایا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پائلٹ پاکستان کے قبضے میں